اگر ہم دیکھیں تو ستری صدی میں مین دومنیٹڈ کلچر تھا گلگت بلجستان میں بلکہ پاکستان بر میں دنیا بر میں مرد کے بات چلتی تھی خواتین پاسماندہ تھی چادر اور چاردواری کے اندر محبوس ہو کر رہ جاتی تھی لیکن اس وقت اس خاتون نے تخت پہ بیٹھ کے اس نے اتنی رمبی حکمرانی کی اور لوگ اس سے بہت زیادہ خوش تھے تو اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے اس خاتون کی اس کے امیابی سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ اگر خواتین کو اگر موقع فراہم کیا جائے کچھ کر دے کا تو یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی لحاظ سے مردوں سے کم نہیں ہے اللہ تعالی نے ان کے اندر بڑی صلاتی دی اسے ددیش جواری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بہترین شکاری تھی بہترین گھڑ سوار تھی یہ بہترین جنگجو تھی اور کہتے ہیں کہ جب جنگل میں یہ شکار کے پیچھے کرتی تھی تو وہ تکڑے مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے یہ اتنی ہوتی بلکہ وزیر رشو اور اس کے درمیان کئی گھنٹے لڑائی ہو گئی ہے اندر بگروڈ میں آج بھی سنکر قیلہ کے نام سے قیلہ ہے اس نے اس کے ساتھ لڑائی کی رشو کے ساتھ تو آج بھی رشو کی کمرستان سنکر کے اس قیلے کے حدود میں ہیں کہتے ہیں تو یہ بہت بہدر خاتون گزری ہے سر تو ہمیں اس کے خیادمات کو یاد رکھنا چاہیے تو اسے کے ساتھ ہی سر ہماری یہ کعویش تھی ہماری کوشش تھی اس کے ساتھ ہم بیٹش کونسل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں موقع دیا میں ہمیں ایک اچھا موقع فراہم کیا ہمارے بچوں کو کہ اس قسم کے جو تاریخی حوالے سے بچے کچھ جانے کچھ تحقیقی صلاحیتیں بچوں کے اندر کچھ تاریخ سے بچسپی بچوں کے اندر پیدا ہو اور اپنے اباؤ اشدار کی خدمت وہ کم از کم ہم اپنی اگلی نصور تک جو ہنا پہنچانے ہیں ہم اپنے کردار ادا کریں اس کے ساتھ ہمارے سب پیشو موسیقی